تاعت ہے کہ آج تاجدارِ سمنہ کے شہزادے کے ہاتھ سے ان کے سروں پر تاجِ فراغت رکھا جائے گا اور بھائی یا تو یہاں کھڑے نہ ہو کھڑے ہیں تو بات نہ کریں یہاں سے چلے جائیے ہمیں بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اقل مند لوگوں کی ضرورت ہے بار اللہ بے شک تو ابھی آپ دیکھیں گے ان کی وہ ساتھ سعیدِ مصطفیٰ کے بیٹے کے ہاتھ سے ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا ابھی یہ فردِ واہد ہیں تاج رکھنے کے بعد خود میں ایک ادارہ ہو جائیں گے خود میں ایک جامعہ ہو جائیں گے یہ پانچ بچے جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کے چشمیں پھونٹیں گے جہاں بیٹھ کر کے یہ زبان کھولیں گے وہیں سے قرآن کی خوشبو آنا شروع ہو جائیں گے اور میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کو جنہوں نے دن و رات جھاک کر کے قوم کو اتنی بڑی امانت دے دی ہے کہ جسے کوئی مائی کا لال نہ چُرا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے ایسی امانتیں دی ہیں اور میں گزارش کروں گا ان طلبہ سے بھی اور ان علماء سے بھی ان نامور خطبہ شعرہ سے بھی اگر اللہ عزت دے تو اپنے اساتذہ کو نہ بھولا کرو سوال ہاں آج چلن ہو گیا ہے تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے تھوڑی دیر ادھر بیٹھیں گے اٹھ کو مٹھ کو اور سٹھ کو بیٹھ میں تجھے بتاؤں علم کسے کہتے ہیں آج سراسی ناموری بندے میں آ جائے نا پھر استاد کو مڑ کے بھی دیکھنا نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں سب سے مظلوم یتیم ہیں سب سے مظلوم غریب ہیں میں کہتا ہوں اس وقت سب سے مظلوم استاد ہے برا نہ مانئے گا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داوچے دیکھیں جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے ہاں میں کڑوی سچائی بیان کرنے لگا میں میں بھی مرید ہوں کوئی یہ نہ کہے بریلوی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے مجھ سے پکا کوئی بریلوی بھی نہیں ہے یہ میری سوچ ہے آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ جانے لیکن اپنا مزاج ہے کھاتے ہیں تیرے درکھا پیتے ہیں تیرے درکھا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا میں کہتا ہوں سب سے مظلوم استاد ہے آجا پیر نے ایک دن ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا لوگ چوکٹ نہیں بھولتے جس نے رات و رات جاک کے تمہیں مٹی سے حسان بنایا تم کبھی مڑ کے اس کی چوکٹ بھی نہیں جاتے وہ یار کبھی سال میں دوبار چلے جایا کرو میں نہیں کہتا کہ ہر آٹھوے دن جاؤ اللہ توفیق دے تو سال میں دوبار چلے جاؤ اور ان ہاتھوں کو چون کے آ جایا کرو جنہوں نے تمہیں چھوکے کندن بنا دیا ہے جنہوں نے چھوکے کندن بنایا گئے ورنہ میں ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو آج اپنے تخیلات کے آسمانوں میں ہوتے ہیں تم کیا تھے اگر استاد نے انگلی نہ تھامی ہوتی نہ تو تم کسی مینڈ پہ بیٹھ کے گھاس گھاٹ رہے ہوتے ہیں اگر استاد نے تمہیں سینے سے نہ لگایا ہوتا تو شاید کئی بیٹھ کر کے تم مٹی کھوڑ رکھے ہوتے آج جو دنیا ہاتھ چوم رگی ہے یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ استاد کے رت جگوں کا کمال ہے یہ استاد کی شفقتوں کا کمال ہے یہ اس کی محنتوں کا کمال ہے اس نے کیسا ہاتھ لگایا کہ یہاں سے پکڑا ہے پا جا کے چھوڑا گئے اگر کبھی یاد آیا کرے تو قسم خدا کی پیر کی چوکٹ پہ باد میں جایا کر استاد کے قدموں میں پہلے ویٹھ میں نعرے تکبیر نعرے رسال علماء ملت اسلامیہ نعرے تکبیر نعرے رسال آج ضرورت ہے بندہ کہتا جی شرم آتی ہے استاد ادھر سے بندہ ادھر سے آرہا اگر اسے لوگ سلام کرتے میرے جیسا ناہل ناہنجار آدمی سامنے سارے بھئی میں ٹیرال لحمہ اور میرے استاد انہیں کون جانتا ہے میں جاؤں گا تو ہاتھ چومنے پڑیں گے یہ سوچ کہ میں راستہ بدل دیتا ہوں شرم آنی چاہیے شرم ضروری نہیں ہے جو بولنا جانتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے یاد رکھیے گا اکثر سمندر خاموش ہوتے ہیں اکثر سمندر خاموش ہوتے ہیں کسی کی خاموشی سے یہ اندازہ نہ لگانا اسے کچھ نہیں آتا اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں کوئی بڑے شان والا ہوں خدا کی قسم میری اوقات کیا ہے کچھ بھی اوقات نہیں ہے مجھے بتا اس ازاد کا عالم کیا ہوگا جس نے انگلی پکڑ کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے ہاں لوگ میں کہتا ہوں کبھی استاد کو سامنے سے دیکھا کرو کبھی دیکھا کر اس کے چہرے میں چھاک کے دیکھ یہ وہ اگر نگاہیں ڈال دے تو تقدیر بدل دیتا ہے یہ وہ اگر زبان کھولے تو قسم خدا کی ہیرے کی طرح تراش دیتا ہے یہ وہ ہے اگر چھو دیتا ہے تو چمتکار کر دیتا ہے قسم خدا کی استاد کون ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے اس کے ہاتھ چھنو گے تو چھوٹے ہو جاؤ گے اسے سلام کرو گے طالبِ علم برسوں کی محنس سے نقی پا سکتا وہ لمحوں کی دعاوں سے دے دیا ہاں میں کہتا ہوں عزت کیا کرو استاد کی عزت کیا کرو کتنی قربانی ہے استاد کی کبھی سوچا لوگ کہتا ہے یہ میرے حفظ کا استاد ہے میں تو عزت ان کی کروں گا جنہوں نے مجھے الاشباہ پڑھائی ہے رسم المفتی پڑھائی ہے جنہوں نے مجھے تخصص کا کورس کرایا وہ ان کی عزت کروں گا وہ یار کبھی پوچھنا قرآن پڑھانے والے سے تجھے پتا ہے بچے اس کے بھی تھے گھر اس کا بھی تھا پریوار اس کا بھی تھا گھر سے خبر آئی بیٹے کی طبیعت خراب ہے لیکن اس نے کہا بچوں کو اللہ شفاہ دے گا اگر میں چلا گیا تو قرآن والوں کی سبق کا کیا ہوگا اگر میں چلا گیا تو ان کا پارا کون سنے گا وہ یار وہ قربانی ہے استاد کی تمہیں یاد ہوگا جب کبھی تم پیٹ میں درد بتاتے تھے تو استاد اپنا سونا چھوڑ دیتے تھے اپنا کھانا چھوڑ دیتے تھے او یار تیری محنس سے قرآن لگی آیا کہ تیری جت و جہز سے قرآن لگی آیا کہ تجھے کیا لگتا ہے تُو نے تین بجے اٹھ کے قرآن پڑھا کے تب قرآن آیا کہ تُو نے راتوں کو جھاک کے قرآن کھولا کے تب قرآن آیا کہ نہیں خدا کی قسم جب استاد نے بچوں کو چھوڑا کے تب قرآن آیا کہ جب اپنوں کو چھوڑا کے تب قرآن آیا کے جب تین مجھے اٹھ کے تجھے اٹھایا کے تب قرآن آیا کے جب سردراتوں میں تریا کے بیٹھ کر کے پیار سے تجھے پڑھایا کے تب قرآن آیا کے وہ گھر سے پون آتی رکھے وہ کبھی تو پلٹ کے آجا بچے یاد کر رکھے گئے اس نے کہا تا بچوں کا پیار اپنی جگہ ہے مصطفیٰ کے قرآن والوں کا پیار اپنی دن نعرے تبیر نعرے رسال حضور مفتی صاحب قبلہ نعرے تبیر نعرے رسال عزت کیا کرو کیا کمایا استاد نے پوری زندگی ایک جوڑی کپڑے اور تم نے پانچ سو روپے دیئے یہ سلح دیا تم نے راتوں کے جاگنے کا پیر ہر چھٹے مہینے آئے دس دس ہزار کے لفا پہ دیتے ہو میں مخالفت نہیں کرتا پیروں کی بارگاہ میں نظرانے پیش کرو لیکن میرا کہنے کا مطلب حق بحق دار رسال جس کا جو حق ہے وہ اس کو پہنچنا چاہیے میں کتنے ایسے استازوں کو جانتا ہوں البتہ وہ میرے نہیں ہیں لیکن ہیں کسی کے استاز آج ان کے گھر چلے جاؤ چولے مشکل سے چل رہے چولے مشکل سے چل رہے میں کنڈیشن گاڑیوں میں کھوموں وہ میرے استاز کے گھر کا چولا نہ چلے غیرت آنی چاہیے مجھے میں گزارش کروں گا طلبہ سے مر جانا کبھی استاز کی گلیاں نہ بھولنا کبھی گلیاں نہ بھولنا امام آزم ابو حنیفہ اپنے وقت کا امام اور اتنا بڑا امام کے بڑے بڑے امام کرتن جھکائے نظر آتے قلم چلا رہے ہیں ساتھ میں امام ابو یوسف بیٹھے اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر بیٹھے پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے امام ابو یوسف نے کہا کیا ہوا حضور کہنے لگے یہ بچہ جو گیند اٹھانے آ رہا ہے نا بار بار مجھے اس کے لئے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑا جاتا ہے کہا کون ہے کہنے لگے یہ میرے استاز کا بیٹھا ہے آہ اسباللہ اسباللہ ہاں گیند اٹھانے آتا ہے قرآن نہیں تصویر نہیں گیند اٹھانے آتا ہے کہا یہ جب بار بار آتا ہے مجھے اس کی تازیم کے لئے اٹھنا پڑتا ہے امام ابو یوسف نے کہا تھا استاز واقع باوقار کہتے نہیں چپو جا استاد کا بیٹھا گئے اگر پوری زندگی بھی کھڑا ہونا پڑا کہتے میں اٹھتا رہوں گا یہ آتا رکھے گا یہ استاد ہوتا ہے آج عزتیں ختم ہو گئی میں ایسے ناہلو کو بھی جانتا ہوں جن پہ شفقت کر کے استاد نے اپنے ہی دارے میں پڑھانے رکھا پھر بغل میں بیٹھ جایا کرتے گئے تری اوقات کیا ہے بغل میں بیٹھا گئے تری حیثیت کیا گئے تو کس کے بغل میں بیٹھا گئے خدا کی قسم اوقات جان اگر تجھے عصت بخشی ہے تو اس لیے نہیں کہ برابری کے لائق ہو گیا گئے کروٹ میں بیٹھے اوہ یار جو جھکنا نہ کی جانتے وہ پڑھنا نہ کی جانتے گئے آکے فگی جاتے ہیں جو پڑھوں کے قدموں میں بیٹھا کرتے ہیں زندہ بات زندہ بات بہت خود ماشاءاللہ ہاں جو استاد کے قدموں میں بیٹھا کرتے ہیں اگر زندگی میں کبھی یہ موڑ آ جائے تم بھی اسی دارے پڑھاؤ جس میں استاد پڑھاتا ہے کبھی بغل میں نہ بیٹھنا کبھی بغل میں نہ بیٹھنا ایک استاد نے اپنے شاگر سے کہا بیٹھے جوتے اٹھا کے لا جوتے اٹھا کے لایا مٹی لگی تھی جوتے کو اس نے کہا زندگی کے جوتے وہ مٹی لگی ہے کپڑا دیکھا کچھ نہ ملانا تو اپنا دامن پکڑا سفید کپڑے تھے اور یوں رگڑنا شروع کرتیا اس استاد نے کہا بیٹھے تیرے سفید کپڑے ہیں بیٹھے تیرے سفید کپڑے ہیں اور میرے جوتوں سے تیرے کپڑوں پہ مٹی لگ جائے گی اس نے کہا جناب کوئی بات نہیں حضور جوتے آپ کے ہیں نا میرے کپڑے تو دھل جائیں گے تمہارے جوتے پہ داغ رہ جائے یہ مجھے گوارہ نگی ہے وہ لگا کے جوتے صاف کر کے کپڑوں سے سینے سے لگا کے کھڑا ہو گیا استاد کی نگاہ پڑی کہنے لگے جا آج تُو نے میرے جوتے اٹھائے گئے قیامت تک زمانہ تیرے جوتے اٹھاتا رہ گئے آہا نعرے طبیر نعرے نسال پیغام نبوت کانفرنس دارل علوم منظر اسلام وارزیہ کرومی نعرے طبیر نعرے نسال یقیناً جتنے بڑے بڑے علم و فضل والے ہیں میں اپنے جیسے نکمے کی بات نہیں کرتا میں بڑے بڑوں کی بات کرتا ہوں ان کی بھی کسی استاد نے انگلی تھامی ہے تب جا کے بڑے بنے ہیں ماں کے پیٹ سے کوئی بڑا پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی بڑا پیدا نہیں ہوتا ہے طلبہ سے کوزارش ہے اساتیزہ کی عزت کریں اور میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جس نے منظر اسلام دارلوم وارزیہ جیسے ادارے کی اپنی مالی اور اپنی جانی محبتوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ انہیں سلامت رکھے امین قسم خدا کی مولانا دلشاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جب یہ ادارہ قائم ہوا تھا تب یہاں جنگل تھا آج حضور کے صدقے میں منگل ہو گیا ہے اور یہ حضور کے گھر کی برکت ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جن اداروں میں جن بستیوں میں مدرسے ہوتے ہیں اللہ ان بستیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے آج بھی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کسی گاؤں میں بھک مری ہونا جاؤ جا کے مدرسہ کھول جہاں بچے پال لیں مشکلوں جا کے مدرسہ کھول دو کہو گے مولوی کیا بات کر رہا ہے مدرسہ کھلے گا تنخوا دی جائے گی بچوں کو کھانا کھلائے جائے گا میں کہتا ہوں یہی تو راز کی بات ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے والوں کی عصتیں خدمتیں کی جاتی گئے پھر بھکمری نہیں رہتی گئے پھر اللہ برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے برکتیں نازل فرماتا ہے ایک بار ایسا ہوا ایران کی سرزمین پہ زلزلہ آیا کئی شہر کے شہر تباہ ہو گئے لیکن ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ایک درخت نہ گر سکا اور درخت تو بڑی بات ہے اور یار ایک دن کا ادھر سے ادھر نگی ہوا بڑے بڑے سائن پسٹو نے زمین کو چیک کیا اس زمین پہ ایفٹ کیوں نہ پڑا کہ زمین کیوں نہ ہیلی بڑے بڑے روڈ بھٹے گئے زمینوں میں گاڑیاں چلی گئی بلڈنگیں دھس گئیں تین کلومیٹر کے فاصلے پہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے لیکن یہ گاؤں کیوں نہ گیا پتہ چلا اس زمین پہ مدرسہ تھا اور جہاں مدرسے ہوتے ہیں وہاں سلسلے نہیں آیا کرتے نعرے طبیر نعرے رسال مفتی حماس صاحب قبلہ نعرے طبیر نعرے رسال وہ ایک وجہ تک نات سنی اب ذرا بات بھی سن لیں میری گزاری سے نہ ناچ دیکھنے والوں سے نہ ٹھومکنے والوں سے میری گزاری شن سے کہ جو آج دل کو تسترخان بنا کے لائے جب تک زندہ رہنا ان اداروں سے پیار کرنا شیخ العدیس فرما رہے تھے سچی بات یہ ہے کہ یہ ادارے ہماری ریڑ کی اٹھی ہیں ریڑ کی اٹھی ہیں آج جو سرو پہ ٹوپیاں سلامت ہیں قسم خدا کی مدرسوں کی دہن ہے آج جو تمہیں کل میں آتے ہیں یہ مدرسوں کی دہن ہے یہ مدرسہ یہ مولوی کی پیداوار نہیں ہے یہ مولوی کا ذہن نہیں ہے یہ مدرسہ مدینے والے مصطفیٰ کی فکر کا نام ہے ان کی سب سے پہلی ایجاد کا نام مدرسہ ہے کوئی مدرسوں کو گالی نہ دے کہتے جی ملے ہوتے یا ایسے ہو زبان کو لگام دے تجھے پتا ہی اتواز کہاں تک جاتی ہے مولوی صرف یہی نہیں عبداللہ کا بیٹھا بھی مولوی ہے آمینہ کا لخت جگر بھی مولوی ہے تمہیں پتا ہے کہتے ہیں مدرسوں نے لوٹ کے کھا لیا نہیں خدا کی قسم یہ مدرسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہو یہ مدرسے ہیں جو ابھی تک سلامت ہو ورنہ اٹھاؤ تاریخ جہاں پہلے مدرسے مٹھائے گئے گئے ہیں اس کے بعد قوموں کے صفائے ہوئے گئے ہیں جب تک مدرسے قائم رہے گے قسم خدا کی قوم مسلم بھارت میں زندہ رہے گی اگر مدرسے نکھی تو قوم مسلم بھی نکھی گئے لیکن مجھے افسوس ہے اپنی قوم سے ایک شکایت ہے لوگ تھا ان کا زمانہ گزرا انہی مدرسے والوں نے کہا تھا جی چندہ چاہیے ہماری قوم نے کہا تھا وہ لوگ جو کھیتی کرتے ہیں وہ یار بجنس مینوں کی بات نہیں کرتا سرویس مین کی بات نہیں کرتا بجنس بند تھا سرویسیں بند تھی تنخائیں رکی تھی لیکن کیا کسانوں کی کھیتی کوئی کٹ کے لے کے گیا تھا ان کی زمینوں پہ کسی نے قلصہ کیا تھا نہیں کھیتیاں بھی تھی کھیت بھی تھے سب کچھ تھا لیکن جب یہ ادارے والے گئے گئے اور کہا تھا مدرسوں کے لیے زکاة تو تو ہماری اسی قوم نے کہا تھا مولوی صاحب لوگ ڈاؤن چل لگا گئے اور شرمانی چاہ کیے ہم نے چھوٹ وال کر کے دولت بچائی گئے اپنے پیسے کو اداروں سے مضبوط جانا گئے اپنے پیسوں سے اداروں سے زیادہ پیار کیا گئے اوہ خدا کے واسطے پدل جاؤ صدر جاؤ آج جو یہ لانتی سرو پہ مقرر گئے یا ان کی وجہ نقیق ہے بلکہ ہماری وجہ ہے اگر ہم سے رونی نہ ہوتے تو یہ ہمارے سرو پہ نہ ہوتے ڈاکٹل اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں قلم تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بہت خوب ہاں اور ہماری قوم اللہ ماف کرے ہم نے مدرسوں کی مقالفہ تھی نماز ہو رہی تھی ایک جگہ لوگ ڈاؤن میں تو الاؤڈ کتنے تھے پانچ لوگ ہماری قوم نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے نہ کھلتے رازے سربستان ہماری قوم اللہ اسے ہدایت دے بارہ لوگ جماعت میں کڑے پانچ کی اجازت تھی کتنوں کی اجازت تھی سن رہے ہیں نا میری بات کتنوں کی پانچ کی اجازت بارہ کھڑے تھے ایسو آگے بات اس نے کہا جی بارہ پڑھ گئے مسجد میں نماز وہ گیا نہیں تو جو مکی آتے کہنے لگے آپ کو کہتے بتا کہنے لگا تمہاری مسجد سی کھڑا ہے اللہ کہ جو صف میں کھڑا گئے اس نے بتایا بارہ نماز کہ اسے کیا ملا کہ پانچ سو رکھ یہ ہماری قوم کل نہیں آئے کون دشمن نہیں گی مدرسو کا ہر کوئی دشمن ہے نہیں کچھ باتیں کہنے ہی سکتا آپ جی حالات کے اعتبار سے لیکن تم سمجھو خدا رہا بدلو اپنے آپ کو پابندی لگ رہی ہے مدرسو پہ اب قسم کھاؤ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنا کے دکھائیں گے ہر گھر میں ایک حافظ بنا کے دکھائیں گے کل تک خاندان میں ایک ہوتا تھا اب ہر گھر میں ایک حافظ ہوگا لگاؤ کتنوں پہ پابندی لگاؤ گے ہر گھر سے سورہ یاسین کی آواز آئے گی ہر گھر سے سورہ رحمان کی آواز آؤ گی نوکے تو دکھا دو اگر تم نے روکنے کی کوشش کی ضرورت پڑی تو پورے کا پورا لشکر ہم قرآن والا بنا کے دکھائیں نعرے طبیر نعرے رسالت عظمت قرآن مجید نعرے طبیر نعرے رسالت ہاں مولویوں کو گالی دینا ساہانے پوچھ حقاظ کے بازاروں میں میرے حضور نے قرآن کیسے سنایا تجھے کیا پتا قرآن پہ لگا کیا ہے نہ تیرا لگا نہ میرا لگا جو لگنا تھا حضور نے لگا ڈالا ہے حضور نے لگا ڈالا ہے یہ سچی بات ہے حقاظ کے بازار میں حضور اعلان کر رہے ہیں لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک ہے اپنا سگا چچا مٹی گود میں لے کے پیچھے 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 حضور کے سر پہ مٹی ڈالتا جا رہا ہے کس کے سر پہ جانتے ہو کائنات میں نہ اس سے ایسا کوئی قاری ہے نہ کائنات میں ان جیسا کوئی خطیب ہے نہ ان جیسا کوئی رب کا رب کی حمد کرنے والا ہے کائنات کا مبلغِ عاظم میرا حضور ہے ہاں ہاں جا ہم آتے ہیں یہ گلے مہار ڈالے گئے کتنی عزتیں ہم نے ملی اوہ یار ان عزتوں کا اصل حقدار میرا نبی ہے یہ ویلکم ان کا ہونا تھا لیکن اوکاس کے بازار میں جب حضور نے قرآن پڑھا سگا چچا مٹی ڈال رہا تھا کہہ رہا تھا لوگوں یہ دیوانہ ہے اس کی بات نہ سنا مگر میرے حضور نے اللہ اکبر سے ابھی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور مٹی جھاڑتے جاتے تھے قرآن سناتے جاتے تھے حضور مٹی جھاڑتے جاتے تھے قرآن سناتے جاتے تھے وہ یہ سنا دیا قرآن کا ہم نے حضور کو یہ دن امت کو دیکھنا تھا آج کہ انہی کے کلمہ پڑھنے والے مدرسوں پہ تعلے لگانے کی بات کریں یہ دن دیکھنا تھا امت کو اگر سلسلے نقی آئے گی تو کیا ہوں گے اگر بچنا چاہتے ہو تو قرآن سے بھی پیار کرو قرآن والوں سے بھی پیار کرو یہ علمیہ ہماری قوم کا حضور جی ہماری قوم اپنے علماء کو عزت سے نہیں دیکھتی نہیں دیکھتی وہ چاہو کبھی ترکی میں جا کے دیکھو قرآن والوں کا کیسے احترام کیا جاتے ہیں اگر پڑھنے والے کسی دکان سے گزرتے گئے تو خالی نہیں گزرا کرتے ہیں لوگ چاہتے ہیں ان کے قدموں میں اپنی چھانے دیتے ہیں آج دیکھو جب ترکی میں قرآن کا اتنا حضام ہے نا آج قرآن آج ترکی پوری دنیا کے دلوں کے اندر ایک دہشت بن کے تھڑک رہا گئے تھڑپ رہے گئے لوگ اللہ کو اکبر کان سا ترکی ہے میں سلام کرتا ہوں رجب تیبردگان کو کہ اس نے ہر گھر کے اندر قرآن کا احترام کیا گئے خود بھی قرآن والا گئے قوم بھی قرآن والی بناتی اور جب اس کو امریکہ نے دھنکایا کہ چھٹکیوں میں مسل دیں گے اس نے کہا ماں کا دودھ پیا گئے تو سامنے آکے دکھا دے کہا ڈرتا کیوں نہ کی کہا کیوں ڈروں کہا میرے پاس اس لے ہا گئے امریکہ نے کہا تھا میں بارودھ والا ہوں تو ترکی نے کہا تھا میں مصطفیٰ پر ترودھ والا ہوں نعرے طبیر نعرے رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن مبتی حماسہ قبلہ نعرے حیدری بنو قرآن والے بنو قرآن والے پھر دیکھو کائنات پر تم ہی حکمران نظر آوگے تم ہی حکمران نظر آوگے ہاں کہا ڈھرتا نہیں کہا نہیں کہا کس لیے کہا تم بارودھ والے اور مصطفیٰ پر درودھ والے کہا میں فوج لے کے آوں گا تو کیا لائے گا کہنے لے کہ کچھ نہیں میرے پاس حضور کے سر کا اقبال ہے میں وہی لے کے آ جاؤں گا ہو یار بنو حضور کے بنو یہ زت نہیں کرتے ہیں مولاما کی کوئی کہتا یہ زکاة والے جا رہے ہیں یہ چندے والے جا رہے ہیں کچھ لوگ نا مولوی کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں ایک صاحب کہنے لے کہ جی میں تو بڑا چھڑ ہو کہی مجھے مولویوں سے کیوں بھئی کہنے لے کہ مولوی دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں یہ رسیت کاٹنے آ رہا ہوگا اتنی بڑی دھداد میں آپ بیٹھے ہو کہنے لے مولان دلشاہ صاحب ان کا چہرہ جانتے ہو جانتے ہو انہیں جانتے ہو تو بولیں نہ جانتے ہو مبند رکھیں جانتے ہیں کہ نہیں کوئی بتا سکتا ہے کسی نے ان کو اپنے بچوں کے لئے بھیک مانتے دیکھا کسی کے دروازے پہ یہ کہہ کے کہے کہ میری بیٹے کی دوا نہیں ہے کسی سے جا کے انہوں نے یہ کہا اتنی بڑی بستی میں کہ میری بی بی پہ پہننے کپڑے نہیں ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نے ان کو اپنے بچوں کی دوا کے لئے گھر کے کرچے کے لئے بھیک مانتے دیکھا دیکھا کسی نے کوئی نہیں بتا سکتا اب بندے کے گارنٹی میں لے رہا ہوں میں جانتا ہوں مولوی کتنی غیرت والے ہوتے ہیں یہ اتنی غیرت والی قوم ہے یہ مر تو سکتی ہے لیکن اپنے لئے بھیک نگی مانگ سکتی ہے یہ مر تو سکتی ہے لیکن اپنے لئے ہاتھ نہیں پھیلائے گی لیکن دربدر کیوں پھرتے گئے تو کرے کیوں کھا رکے گئے اپنے لئے نگی ان قرآن والوں کے لئے جاتے گئے کسی کے دروازے جا کے کہتے گئے اور یار تو چاول دے دے کسی سے کہتے آٹا دے دے کسی سے کہتے کیا ہوں دے دے مولوی غیرت کہاں گئی کہتا اگر اپنی بات ہوتی تو غیرت کر لیتا بات قرآن کیا گئی ہے کوئی غیرت نہیں ہے لوگ دانے بھی دیتے گئے لوگ کھالیاں بھی دیتے گئے کتنے دھکے بھی دیتے گئے لیکن ہم نے دل چھوٹے نقی کیے ہم جانتے گئے ہم نہ تم سے عزت کی تمنا رکھتے گئے نہ آرزو رکھتے گئے ہمیں پتا گئے ہمیں کل بھی عزت مدینے سے ملی تھی آج بھی عزت مدینے سے ملی گئے اور قیامت میں عزت مدینے والے کے قدموں سے دی جائے محلہ نعرے طبیر نعرے رسال عزمت مصطفیٰ عزت کرو قرآن کی یار کرو قرآن سے اللہ کی قسم قرآن عزمتو والی کتاب ہے عزمتو والی کتاب کہتے مولوی فریقہ کھا رہے کتنا کھلایا تُو نے کتنا کھلایا آہا کبھی مدر سے آ کے دیکھئے کیا کہتے ہیں تو مکھن پرانٹے کھا کے سوتا ہے ان سے پوچھ انہوں نے ناشتے میں کیا کھایا ہفتے میں تین دن گوشت کھاتا ہے تو پوچھ قرآن والوں سے تمہیں کیا ملائے کبھی فرشت ملیا میں ہم جب کھا لیتے ہیں موج آتی موج کو تاؤ دیا اور ہاتھ میں تیلی لے کے چراہی پر بیٹھ کے یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں بوٹی سے کھا کے آیا ہوں ہاں جو غریب ہے بیچارے انہیں تو فرشت ہی نہیں ملتی وہ بچے کو پھا لے کیا کریں لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کھا کے تھالی بیٹھ کر کہ ادھر ادھر کی چوگل بندیاں کرتے بیٹھے بیٹھے یہ ہمارے دیش کی کم نصیبی یہ کہ ہر تیسر آدمی الکشن لڑا رہا ہے جہاں چائے پی بھئی اب کے کس کی آ رہی ہے کسی کی بھی آ رہی ہے بتا تیری کب آ رہی ہے اپنا بھی پتا ہے نا تو دوسروں کی سرکارے کو حساب لگاتے لگاتے قبر تک چل بسا لیکن اپنا خیال نہیں کیا کبھی آ کے دیکھ مدرسے والے کیا کھاتے کہاں سوتے ان کی ہماری بھی اپنی زندگی ہے ان کی بھی اپنی زندگی ہے کبھی اپنے بچوں کو دیکھو تمہارے بچے سکول جاتے ہیں تو مانتے سیگی کے پرانٹے کھلاتی ہے بیگ نیا کپڑے نئے جوتے نئے اور پورا گھر آگے پیچھے رہتا جی اسکول جا رہا ہے بندہ کدھر جا رہا ہے سی بی ایس سی بولز کا اسکول ہے انگلیش میڈیم پڑھنے جا رہا ہے میں تعلیم کا مقالف نہیں میں کہتا ہوں پڑھو آگے پڑھو کبھی لٹھ سے حق نہیں ملا کرتے جب بھی حق ملتے قلم سے حق ملا کرتے بے شک بے شک اس جیس کا مقالف نہیں ہوں پڑھئے کچھ بھی پڑھئے کم سے کم لیکن تمہیں حق نہیں تم قرآن والوں کو حقیق سمجھو یہ کسی کی عقات نہیں ہے جو انہیں زلیل سمجھے خدا کی قسم تمہیں پتا یہ کتنی شان والے قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دے گا فرشتو جاؤ زمین کی اس جگہ کی مٹی اٹھا کے لاؤ جہاں بیٹھ کر کے میرے بندے میرا قرآن پڑھا کرتے زندہ بات زندہ بات بہت خوب اٹھا کے لاؤ لاؤ مٹی اٹھا کے مالک کرے گا کیا اللہ اونا آج قرآن والوں کے جلوے دکھانے ہیں مٹی اٹھا کے لائی جائے گی یہ ایک پلے میں مٹی رکھی جائے گا دوسرے پلے میں گناہ گار امت کے گناہ رکھے جائیں گے جتنوں کے گناہ چڑھتے جائیں گے اللہ اتنوں کو جنت دیتا جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہ قرآن والوں کا آج صدقہ لٹایا جا رہا ہے قرآن والوں کا صدقہ وہ کی سوا میں یار اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو پیر کے پاس گئے ہوگے نقشہ دے دے پیر نے بھی دے دیا ہوگا میں جانتا ہوں نقشے بھی قرآن سے بنتے ہیں ایک ایک حرف میں میرا ایمان ہے قرآن کے لیکن میں ایک بات سچی کہہ دوں جب تک ہم مخلص نہیں ہوں گے نقشوں میں بھی کچھ نہیں ملے گا تعویزوں میں بھی کچھ نہیں ملے گا گیا پیر کے پاس دے دو پیر کو تو گیارہ ہزار دینے تھے یار مدرسے کی دھال سے کھانے والے بچوں کو گیارہ سو روپے دے تھے وقت کلے جا پھٹتا ہے کہتا ہے جی تین سال کا حساب چاہیے چار سال سے اتنا پیس آیا کہاں خرچ کیا گیا تو مولوی سے تو پوچھتا ہے کبھی پیر کی گلک کا حساب لیا تُو نے کہ میں چھ سال سے ڈال کے جا رہا ہوں یہ کدھر لگایا جا رہا کے اور مدرسے میں آکے حساب لیتا ہے پچھلے سال گیارہ سو دیئے تھے اس کا حساب کیا ہوا اس سے بزنس سال پانچ سو دیئے تھے اس کا حساب کیا ہوا اور تجھے ہیانی چاہیے تجھے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پیر نے نقشہ بنا کے دے دیا گیارہ ہزار دے دیئے اور تُو آ گیا موج کر کے لاکہ تُو نے نقشہ ایک کرسی کے نیچے لگایا ایک کرسی کے آگے لگایا ایک کرسی کے پیچھے لگایا ایک چھت میں چپکا دیا ایک غلے میں لگا دیا اتنے تاویز کس لیے کم غلوی ساک برکت ہوتی ہے میں نے کہا غلطے تو پیر کو لاکے لٹکا دے ایسے برکت نہیں ہوگی اگر برکت چاہتا کہ تاویے کے ساتھ کہتا ہوں چاہ تاراللوم منظر اسلام میں چلا جا ایک قرآن والے بچے کو لے آ دستر خان پہ آگے بیٹھا اور اس سے کہہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دے اور اس سے کہنا انگلی بچا کے نہ کھانا سالن میں اپنا انگلیوں کو ہاتھ بھی گھو دے بچا کہے گا کس لیے کہتے ہیں نہ پیارے اپنی انگلی ڈال دے جب وہ انگلی ڈالے گا صرف ہاتھ نہیں آئے گا ہاتھ کے ساتھ خدا کی رحمتیں تیرے برطنوں پہ اتار دیں نعرے طبیر نعرے رسالہ مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام نعرے طبیر نعرے رسالہ لاؤ کبھی قرآن والوں کو لے کے آؤ وہ کبھی آگے بیٹھا کے کھلا میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مدرسے کے بچوں سے اپنی اولاد سے زیادہ پیار کیا سب خراب نہیں ہوتے اس میں کتنے ایسے بھی ہوں گے جب مدرسے والوں کو دیکھ کے کہتے ہوں گے بیٹھو اٹھ جاہا فیچی آگئے دسترخان پہ کہتے ہوں گے نہ بیٹے ہاں کھالے کتنے ایسے بھی تو بیٹھے ہوں گے کہ جو اپنے بیٹوں کو کہتے ہوں گے پھیر جا پہلے قرآن والا کھائے گا بعد میں گھر والے کھائیں گے ایسے بھی تو لوگ ہوں گے یار اتنی عزتیں دینا سیکھو دینا سیکھو یہ غلط بات ہے ابھی ہم اسی پہ لڑے تنخہ کتنی ہونی چاہیے مگر قوم نے بھی حد کر دی حد کر دی قوم نے پانچ روپے پانچ روپے پر مہینہ دینے تیار نے ایک بندہ حساب لگاؤں نا تنخہوں کا تو ڈھائی روپے مہینہ نکلتی ہے کچھ جگہوں پہ روز کی پچاس روپے کا مسالہ کھا لے گا آدمی مولوی کے نام پہ ڈھائی روپے کہتا جی جتے پیسے ہم نے بچوں کی ذہنیت خراب کرنی کی ہے بچوں کی ذہنیت خراب کرنی ہے ہم نے کیسے خراب کی یہ پتا ہے ہم لوگ کہیں نہ کہیں غلط ہیں ہم اپنے بچوں کو اٹھارا گھنٹے پڑھاتے ہیں انگلیش آدھا گھنٹے کے لیے مدرسہ بیجتے پہتیس منٹ ہوگے فون آجاتا مول صاحب ابھی بچہ نہیں نٹا ٹھوشن پہ جاننا ہے بچے کو پتا ہے ایک وہ تعلیم ہے جس کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جا رہا ہے ایک وہ تعلیم ہے جس کے لیے اٹھارا گھنٹے دیے جا رہے ہیں بچہ سمجھ جاتا ہے وہ تعلیم زیادہ ہے میں جس کے لیے اٹھارا گھنٹے دیے جا رہے ہیں پھر وہ انگلیش کو ہم سمجھتا ہے یاد رکھ میرے بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا مر کے قبر میں پہنچے گا نا جانا ہے نا قبر میں سب کو جانا ہے نا اتنا نہ ڈر یہ ابھی کوئی ملاخ الموت نہیں آ رہے ہیں تمہارے لیے ہاں حیرت ہوتی ہے جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتا ہی نہیں جہاں چھپ رہنا چاہیے وہاں چھپتا ہی نہیں مسجد میں جاؤ مول بھی تقریح کر کر کے تک بھائی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں مسجد ہے چھپ رہا ہوں وہاں سب سے زیادہ بولیں گے پوری دکھاریاں وہاں بیٹھ کے مسجد ہے جہاں سب سے بڑا وکیل بیٹھا ہے حضاب لگا رہا ہوں پھنکا کیوں بند ہے بھائی یہ بلا بھی دن نہیں لگایا گیا اس کی چٹک نے تین کھلی ہے تین بند کیوں ہے پورا انجینئر بن رہا مسجد میں بیٹھ کے ماں ٹیلے چلانے کی جازت نہیں ہے وہاں اسے چلانے کی جازت نہیں وہاں حکم یہ آکے بیٹھ اور گردن جھکا کے بیٹھ یہ ترے بھاپ کا گھر نہیں یہ رب کا گھر ہے ہاں ہماری قوم اللہ بھلا کرے اس قوم کا گالی دینے پہ آئے تو مولوی کوئی ایک سانس مچھتیس گالی دیکھتی ہے خود اپنی دینداری کا عالم یہ ہے مسجد میں گولی چلا دی صرف ایزی بات پر کیوں بند کر دیا آپ اس میں مر گئے مسجد میں ہماری قوم ہے یہ پنکے کو لے کر رڑ جاتے ہیں اور بھائی ذرا عقل سلیم رکھو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ابھی عزت فرما رہے تھے حضور شیخ العدیش صاحب کہ کچھ لوگوں کو یہ ہے تلاجے جی مدرسوں میں انگلیش بھی داخل کرو کمپیٹر بھی داخل کرو بہت تو غلطی رہا بڑی اچھی بڑی پیاری بات کئی میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ مدرسوں میں چار پرسنٹ پڑھتے اور نائنٹی سکس پرسنٹ جو ہیں اسکول میں پڑھتے جب تم نائنٹی سکس پرسنٹ لوگوں کو تنخواہ نہ دے سکے تو چار پرسنٹ کی کیا فکر کرنا ہے تمہیں مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے جتنے چار پرسنٹ مدرسوں میں رہتے کوئی بھی بے روزگار نہیں رہتا ہے انہیں درد نہیں ہے انہیں کھٹکتی ہے ہماری روزگاری وہ ہماری قوم کو پیدل کرنا چاہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ ہے میرے بھائی عزیز بچوں بالخصوص آقائی مولای سیدی سنتی اولادِ حضورتاج دارے سے منا جملہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسقلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستبیللذین یعلمون باللذین لا یعلمون سبحان اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ وصدق رسوله النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن آمین یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا گلو خاش حزادِ گلگو قبا امداد کن آمین غصِ عظم بمنِ بِسَرُ وَسَامَا مَدَدِي قِبْلَ اِ دِی مَدَدِي قَعْبَ اِ ایمَا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كُشْتِي مَدَدْكُن 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 یا مُعِينَ الدِّين چِشْتِي قَادِرِيَمْ نَعْرَيْا غَوْسِ عَاظْمِ زَنَمْ دمزَ شَيْخْ احمد رضا خان خطبِ عَلَمِ زَنَمْ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ قَشَفَتْ دُو جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعًا وَخِصَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ کروں تیرے نام پہ جانفیدہ نبس پہ جانفیدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہان جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور عالی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نیچہور کرلیں بڑے باوازِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد محمد بن جوہدی روح وآلہی 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 صلات وآلہی وآلہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانی ملت سلامی ایک بجنے والا ہے اور میں گیارہ بجے تقریباً ممبر پہ آ گیا تھا ایک تقریر کی انرجی تو بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئی مسئلہ یہ ہے کہ بھئی روز سفر کرنا رہتا ہے نہ تو ہم لوگوں کو آرام کم مل پاتا ہے مہربانی کیا کریں یا تو اسٹیج پہ دیر سے لے آیا کریں یا پھر جدی مائک دے دیا کریں اس لیے کہ ہماری نیندیں بس اتنی ہو پاتی ہیں جتنی پہلے یہاں پہنچ جائیں اور سو لیں تو یہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سبھی از رات کو کہ یقیناً اتنی رات کو آپ کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی بے شکر ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو رات سو کے گزار رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو رات سن کے گزار رہے ہیں سونے والوں سے سننے والے بہتر ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے اس ادارے داراللوم منظرِ اسلام وارسیہ کی انتک محنتوں کا نتیجہ یہاں کے اساتیزہ اکرام کی کوششوں کا محبتوں کا جو ایک سمرہ ملا گیا وہ تقریباً پانچ حافظِ قرآن سمال پانچ حافظِ قرآن کی شکل میں آپ اپنے ماتے کی نگاؤں سے دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور جو آن کے قرآن والوں کو دیکھ رہی ہیں اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے آمین